بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد اسرالجر علی زنجانی ایکیو ٹی وی سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ السلام علیکم ناظرین ناظرین والدین بہت زیادہ پریشان اور فکرمند تب ہوتے ہیں جب ان کے بچے بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ جائیں بہت اچھے اچھے رشتے بھی آئیں لیکن ان کے بچے اس زد کے اوپر آمادہ ہوتے ہیں کہ ابھی ہم نے شادی نہیں کرنی کیا وہ کسی کو پسند کرتے ہیں کیا انہوں نے اپنی تعلیم جاری رکھنی ہے یا ان کا شروع ہی دن سے یہ دل نہیں کرتا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو اٹھا سکیں اور نئی زندگی کا آغاز کریں آخر یہ کیا وجہ ہے اس کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے کہ وہ لڑکے لڑکیاں جن کا شادی کرنے کو دل ہی نہ کریں تو ان کے کمرے میں شمالی سمت میں کرسٹل کی گیند کانچ کی پلیٹ یا پیالی رکھیں اگر رشتے تیہ ہونے میں بار بار رکاوٹ آ رہی ہے تو شادی کی پاتچیت جو کرنے کے لیے فیملیز آتی ہیں ایسے اشخاص کو ڈرائنگ روم میں اس طرح بٹھائیں کہ ان کا موں گھر کے اندر کی طرف ہو اور انہیں صدر دروازہ دکھائی نہ دیتا ہو اگر غیر شادی شدہ اشخاص کے کمرے میں ان کے ساتھ کسی دیگر فرد کی رہائش بھی ہو تو غیر شادی شدہ شخص کا پلنگ یا چارپائی کمرے کے دروازے کے پاس ہو اگر کسی شخص کے ذائچہ پیدائش میں مریق کی وجہ سے شادی میں رکاوٹ آ رہی ہے تو اس کے کمرے کی دیواریں اور دروازے پر گلابی رنگ ہو اگر غیر شادی شدہ اشخاص کو رہائش کے لیے مکان کا جنوبی یا جنوبی مغربی سمت کا کمرہ دے دیا جائے تو ان کے رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں اگر رشتے کا پیغام آ بھی جائے تو اس میں جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے ایسی حالت میں غیر شادی شدہ اشخاص کو رہائش کے لیے شمالی سمت کا کمرہ دے دینا چاہیے اگر مکان کے صدر دروازے کے پاس کوئی تعمیری نقص ہے تو ایسی حالت میں والدین کو چاہیے کہ متلکہ اشخاص سے رشتے کی باتچیت گھر میں بیٹھ کر نہ کریں بلکہ یہ باتچیت کسی دیگر مقام پر کریں اگر رشتے کی باتچیت کے دوران جس لڑکے یا لڑکی کی شادی کی باتچیت ہو رہی ہے وہ اگر دوران باتچیت اس مقام سے جنوب کی طرف بیٹھ جائے تو رشتے کی باتچیت ختم ہو جاتی ہے شادی کے قابل اشخاص کے رہائشی کمرے میں کوئی خالی ٹینکی یا بڑا برتن بند کر کے نہیں رکھنا چاہیے اس کمرے میں کوئی بھاری اشیاء نہ ہو اور ان کے سونے والے پلنگ کے نیچے لوہے سے بنی اشیاء یا بیکار کا سامان نہیں رکھنا چاہیے میں امید کرتا ہوں کہ میرے بہن بھائی اور وہ والدین جن کو اپنے بچے بچیوں کی بہت ساری فکر ہے شادی کے لیے کہ وہ آمادہ نہیں ہوتے ان کو ان ریمیڈیز سے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور حاصل ہوا ہوگا انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی